بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن مچورین اور چینیز رائس کی ریسپی دو پاؤنڈ میں نے چکن بان لیس لیا ہے اس میں ایک انڈا ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک کون فلور تین ٹیبل سپون اب اس کو مکس کریں گے وان ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے اویل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے چکن دو منٹ بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے تو دیکھیں فرائی ہو گئی ہے چکن اب اس کو نکار لیں گے جو باقی کی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی فرائی کریں گے یہ چکن جو ہوتی ہے نا فرائی کی ہوئی بہت مزے کی لگتی ہوتی ہے یہ تو ویسے بھی کھانے کے لئے بہت مزے کی ہے اس کے سائیڈ چینج کر دیں گے میکنے چکن فرائی ہو گئی ہے اب اس کو بھی نکار لیں گے پانی بایل کریں گے پانی بایل ہو گیا اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ہم بایل کریں گے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو ہو کے رکھ دیئے تھے اب اس کو کور کر دیں گے چاول گل گئے ہیں اب ڈرین کر لیں گے اویل لیا میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو فرائی کریں گے 30 سے 40 سیکنڈ کے لئے اب اس میں گاجر ایڈ کر دیا ہے گاجر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے تو اس کو پہلے ہم فرائی کریں گے ساتھ ہم نے پیاز ایڈ کر دیا ہے دو منٹس کا پیپر، کیبرج سارے ویجٹیبل ہم فرائی کر لیں گے ان کو اتنا زیادہ نہیں ہم فرائی کریں گے اس کا کرنچ ہم نے ختم نہیں کرنا ہلکا سا فرائی کریں گے دو ٹیبل سپون میں نے پانی لیا ہے اس میں چکن کیوں پیٹ کر دیا ہے اس کو رکھ دیں گے دیکھیں سارے کلر کتنے پیارے لگ رہے ہیں تین ٹیبل سپون میں نے ٹیبل سپون میں نے پیٹ کر دیا ہے نمک نمک کالی مرچ چینی دو ٹیبل سپون اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ویننگر چلی سوس دو ٹیبل سپون اس کو بھی مکس کر لیا ہے جو ہم نے کیوب بھی کھوکے رکھی تھی پانی میں وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ میں نے پانی کر لیا ہے اب اس میں کون فلور ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اس کو مکس کر لیں گے مکس کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے تھیک کرنے کے لیے پانی ایڈ کی ہے پانی آپ نے جتنا گریوی اس کی رکھنی ہے اتنا پانی آپ ڈال لیں اس حساب سے تو میں نے ایک کپ اس میں پانی ایڈ کی ہے ہاف کپ میں نے اس میں اور پانی کا ایڈ کی ہے تو جو چکن ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے دیکھے چکن چورین بن گیا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اویل لیا ہے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اب اس میں انڈے فرائی کریں گے انڈے فرائی کر لیے اب اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں اس کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے کو آٹر کپ میں نے اس میں اویل ایڈ کی ہے دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کی ہے اب اس کو فرائی کریں گے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اب اس میں گاجر ایڈ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے گاجر کو کٹ لیا تھا گاجر سخت ہوتی ہے اس لیے اس کو پہلے ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹس ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اب اس میں میں نے پیپر ایڈ کر دیا ہے کیبچ چکن کو میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک 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 کالی میرچ وان ٹی سپون سویا سوس دو ٹی بل سپون وینیگر وان ٹی بل سپون چلی سوس دو سے تین ٹی بل سپون اب اس کو مکس کریں گے جو انڈے ہم نے فرائی کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی مکس کر لیں گے جو ہم نے چاول بوائل کیے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب مکس کریں گے اب میں ڈیش آؤٹ کروں گے بہت مزے کے چائنیز رائس ٹیکن مچورین بنے ہیں تو آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ